آپ کو اہم خبر دیں اسلامبادہائی کورٹ نے فواد چودری کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس حبر کے حوالے سے فیصلے کو محفوظ کیا گیا تھا اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اسلامبادہائی کورٹ نے فواد چودری کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے اسلامبادہائی کورٹ نے فواد چودری کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی اور فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا تھا ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ سامبات ہائی کورٹ نے فواد چودری کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے جس جس میانگل حسن اور اگزیب نے فواد چودری کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا تھا اس کیس کی سمات ہوئی تھی اور فیصلے کو محفوظ کیا گیا تھا ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ سامبات ہائی کورٹ نے فواد چودری کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے فواد چودری کے وکیل فیصل چودری کہتے تھے کہ فواد چودری بکتربند گاڑی میں آج موجود تھے اور وہاں سے وہ کمرہ عدالت میں آئے استعمال ہوئی فیصلہ محفوظ ہوا اور ابھی یہ فیصلہ آئے ہے کہ فواد شہدری کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے مزید تفصیلہ جانیں گے عادل سیدھا باسی ہمارے ساتھ موجود ہیں عادل بتائی گا فواد شہدری کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے اب قانونی کیا کاروائی ہوگی اس پر دیکھیں فواد شہدری کو اسلامباد ہائی کورٹ میں دہا کرنے کا حکم دے دیا ہے تری ایم پی او کے طرف ان کے گرفتاری اور سولہ ایم پی او کے طرف گرفتاری کی گئی جس سے بعد کل یہ کمات جاری کیا گیا تھے اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے کہ آج فواد شہدری کو ہر صورت عدالت میں پیش کیا جائے آج طوب عدالت میں اسلامباد پولیس کی جانب سے اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس نیہ انبول حسن اور انگریم fonctionne کی عدالت میں پیش کیا گیا فوات چوہدری کو اس کے بعد ڈاکٹر بابر اوان جو فوات چوہدری کے وقیل سے ان کی جانے سے دلائل دیئے گئے اس کے بعد فیصلہ جو ہے محفوظ دیا گیا تھا اور اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے جسٹس نیا گل حسن اور اکزیب کی جانے سے فیصلہ سنایا گیا ہے اور فوات چوہدری کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس وقت پر فوات چوہدری کو کمرہ ادالت سے ہی رہا جو ہے وہ کر دیا ہے اور انہیں یہاں سے پولیس کے راست سے چھوڑ دیا گیا ہے فواجوزی اس وقت کمرہ حدالت سے باہر جا چکے ہیں اور اسام بار پولیس نے انہیں راست سے چھوڑ دیا ہے اچھا عادل یہ بھی بتائے گا کہ جس طرح سے آپ نے بتایا ہے کہ تھری ایم پیو کے تحت ان پر مقدمہ کیا گیا تھا ایک تو یہ بتائے گا دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیری مزاری پہ بھی یہ ایم پیو کے تحت جو مقدمہ درج ہوا تھا ان کی کیا حمیت ہوتی ہے اور کیا اسی طرح سے پروسید کیا جاتا ہے ان کو دیکھیں تھری ایم پیو کے تحت جو گرفتاری ہے اس میں تین ماہ کے لیے نظر بند کر دیا جاتا ہے جس کے بعد عدالت اگر چاہے تو ان کو رہائی کا حکم دے سکتی ہے اور اسی طرح ہوا فواجوزی کی اہلیہ نے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا جس کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ نے فواجوزی کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد اب جو حکمات جاری ہوئے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کی جانے سے کہ ان کو رہا کیا جائے اس میں ایک شرط بھی رکھی گی تھی کہ فواجوزی ایک انڈر ٹیکنگ دیں گے اور وہ انڈر ٹیکنگ دی گئی ہے فواجوزی کی جانے سے کہ کسی بھی غیر قانونی اس طرح کے جو اجتماعات ہوں گے یا دفعہ ایک سو چوالیس کے خلاف جو انہوں نے جو دفعہ ایک سو چوالیس کے خلاف بھی ورزی نہیں کر سکتے یہ انڈر ٹیکنگ جو ہے وہ دی گئی ہے کسی بھی اجتماع میں ان شرکت نہیں کر سکیں گے یہ انڈر ٹیکنگ جو ہے وہ دی گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں جس کے بعد ان کی رہائی کے احکامات جو ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے جسویت میاقب الحسن اور رنگجیب کی جانے سے جاری کیے گئے ہیں ٹیک ہے اور عادل جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ کمرہ حدالت سے وہ روانہ ہو گئے یعنی وہ رہا ہو چکے ہیں وہ یقیناً جا سکتے ہیں اپنے گھر اس وقت وہ روانہ ہو چکے ہیں اور کون کون سے مقدمات ہیں جو فواد چوہدری پہ درش کیے گئے ہیں تو کیا ان کے تحت گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہیں ان کی دیکھیں اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ اس سے قبل بھی فواد چوہدری کو اسلامباد ہائی کورٹ کی جانے سے ریلیف گیا تھا اور انہیں کسی بھی مقدمے میں گرفتاری سے دھوکا گیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ کی جانے سے تاہم جو 3MPo اور 16MPo ہے اس کے تحت گرفتاری سے نہیں رکھا گیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ کی جانے سے جس کے بعد کسی مقدمے میں ان کی گرفتاری نہیں کی گئی آج ٹی سی اسلامباد بھی عدالت میں آئے تھے اور ان کی جانے سے عدالت کو بتایا گیا تھا کہ کسی مقدمے میں فواد چوہدری کی گرفتاری جو ہے پامل میں نہیں لائی گئی تاہم 3MPo اور 16MPo کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا تھا جس کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ نے انہیں دعائی کا حکم دے دیا ہے بہت شکریہ عادل صحیح دباسی اسلامباد ہائی کورٹ نے فواد چودری کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے اور اس وقت وہ کمریہ دالت سے باہر جا چکے ہوں گے